بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا مسائب و علام سے بھرا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد پھر شام اور کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ کا سفر واپسی کا سفر تھا گویا مدینہ سے مدینہ تک کا سفر براستہ مکہ کربلا کوفہ دمشق کے بازار کا سفر تھا لیکن آج کی ہماری ویڈیو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر کے بارے میں ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام علی مقام امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا اور اپنے بندے ہوئے احرام کیوں کھول دیئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفر کربلا میں کل کتنے نفوس قدسیہ خاندان رسول کے امام کی رفاقت میں مکہ سے روانہ ہوئے ان میں بچے مستورات اور جوان افراد کتنے تھے اور یہ بھی کہ سرزمین کربلا سے پہلے سفر کربلا میں کتنے افراد وفائے امام حسین میں شہید ہوئے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ قافلہ کن کن منازل سے گزرتا ہوا میدان کربلا کی سرزمین پر پہنچا محترم دوستو رات کی تاریخی شہر مدینہ کی درو دیوار پر چھا چکی تھی اور مدینہ منورہ کا ہر انسان سکون کی نیند سو رہا تھا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اور سناٹہ ہی سناٹہ تھا ساری کائنات سو چکی تھی مگر ایک شخص تھا جو آج جاگ رہا ہے اور شاید اس لیے کہ مدینہ تنبی جس میں بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی میں نانا مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی آج اس مدینہ منورہ میں آخری رات تھی وہ رات بیمار صغرہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی کہ آج کی رات ایک بہن سے اس کی جان سے پیارے بھائی علی اکبر علی اوسط یعنی امام زین العابدین اور علی اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے سیدہ خطون جنت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے نشانی کپی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی معصوم اونو محمد اس کی یانکوں سے وجل ہو رہے تھے چچا امام حسن کی تصویر جناب قاسم اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے غازی عباس جدا ہو رہے تھے اور آج اس معصوم بچی کا باپ اور جنتی جوانوں کا سردار ہمیشہ کے لیے شہر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا دوستو امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سیدہ زینب بنت خطون جنت سلام اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکے تھے امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کے نہ ہو پتہ نہیں پھر نانا مصطفیٰ کے روزہ کی زیارت نصیب ہو کے نہ ہو اس لیے آؤ آخری بار رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں اور اس کے درو دیوار کو چوم لیں اور نانا پاک کے روزہ انور پر حاضرے دے کر آخری بار سلام محبت پیش کرائیں دوستو سیدہ عالم نے اپنے دونوں بچوں آون اور محمد کو ساتھ لیا اور اپنے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ اپنے نانا جان نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ چھوڑنے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا کہ راستے میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کو اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی تو تڑپ کر رہ گئیں کہ اے میری بیٹی زینب جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو لے کر بابا جان کے روزہ انور کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں ایک رات تو بھی اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے بچوں آون اور محمد کے ساتھ نانا کے مزارک و انوار کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوگی دوستو ایک وہ سما کہ سید المرسلین خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے نبوت پر سواری کرنے والا حسین اور ایک آج کی رات کہ کبھی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روزے کی دیواروں سے لپٹ کر روتا ہے اور کبھی سنہری جالی کو چوم کر رکھتا ہے اور پھر عرض کی نانا جان میری معصوم بچی سغرہ بیمار ہے اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس کا خیال رکھیے گا سلامِ الویدارز کرتے ہوئے آپ اور آپ کی ہمشیرہ جان نے بعض روایات کے مطابق رات بھر اپنی والدہ ماجدہ جناب خاتون جنت اور بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک پر حاضری دی سلام پیش کرتے رہے اور وہاں نماز پڑی اور ان کو بھی سلامِ الویدارز کیا محترم دوستو حضرت امام علی مقام نے دو راتیں پہ در پہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر گزاریں اس سفر میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر تمام فرزندان بھائی بہنیں بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ شریک سفر تھے آپ علیہ السلام نے روانگی سے پہلے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریری وسیعت نامہ لکھا میں اپنی چاہت یا سہر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے بلکہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں میں اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں گا دوستو انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ایسے حالات اور اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزار رکابتوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اسی طرح سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کا کربلا میں شہید ہونا عزل سے مقدر ہو چکا تھا ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط آنے کے بعد امام علی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی عزر باقی نہ رہا تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہوئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے دوستو جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر حضرت ابو سعید خضری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے پاس آئے اور عرض کیا آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درم و دینار کے بندے ہیں انہوں نے حضرت مولا علی اور حضرت حسن علیہم السلام کے ساتھ کھلی غداری اور بے وفائی کی ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن نہ ثابت ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور میں نے اپنے والد گرامی جنابے حضرت مولا علی علیہ السلام سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ ایک مینڈہ مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا اور میں وہ مینڈہ نہیں بننا چاہتا دوستو بڑے بڑے صحابہ کرام آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے باہر تشریف نہ لے جائیں مگر ان کی کوششیں کر آمد نہ ہوں یہاں تاکہ امام علی مقام ذو الحج ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیعت اور موالی و خدام کل بیاسی نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہوئے گرفتار ہونے کا راز اس وقت کھلا جب فرزدک شاعر سے آپ کی راستے میں ملقات ہو اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے ہیں تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائے کہ حج بھی نہ ہو سکا امام نے فرمایا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو میں وہیں گرفتار کر لیا جاتا ناظرین گرامی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے نفوس قدسیہ اس سفر میں جناب امام کے ساتھ شامل تھے اس سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے تین صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے جن میں حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں یہ حضرت شہربانوں کے بطن سے تھے اس وقت ان کی عمر مبارک بائیس سال تھی اور بیمار تھے آپ کے دوسرے صاحبزادے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوتے جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے تھے ان کی عمر اٹھارہ برس تھی امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں معصوم علی اصغر کہا جاتا ہے ان کی والدہ قبیلہ بن قزعہ سے تھی یہ شیر خار بچے تھے اور آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھیں جن کے نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر سات سال کی تھی ان کی والدہ محترمہ عمر القیس جناب ابن عدی کی دختر قبیلہ بن قلب سے تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی دو بیویاں آپ کے ہمراہ تھی ایک شہربانوں اور دوسری جناب عزرت علی اصغر کی والدہ محترمہ دوستو کافلہ حسینی میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے چار نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین امام علی مقام کے ہمراہ تھے جو مارکہ کربلا میں دین محمدی کی سربلندی کے لیے شہید ہو چکے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہوہ کریم کے پانچ فرزند بھی اس مبارک کافلہ میں شریک تھے جن میں حضرت عباس بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی اور محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین حضرت امام حسین کے ہمراہ تھے سب نے میدان کربلا میں شہادت پائی اور حضرت عقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں حضرت مسلم تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے اور تین فرزند حضرت عبداللہ عبدالرحمن اور جعفر امام کے ہمراہ کربلا حضروں کو شہید ہوئے اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پوتے حضرت محمد اور حضرت آون حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مارکہ کربلا میں شہید ہوئے ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں ان کی والدہ جناب سیدہ زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں اس طرح سبزادگان اہل بیت میں سے کل سترہ حضرات امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سر فراز ہوئے اور حضرت امام زین اللہ عبدین عمر بن حسن محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزاد قیدی بنا دئیے گئے تھے محترم دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ کے حکم سے ایک فوجی دستہ نے شہر سے باہر آ کر آپ کو روکا حضرت امام نے واپس جانے کا انکار کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی بلاخر فوجی دستہ کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور کافلہ حسینی آگے کے لئے روانہ ہو گیا جب آپ مقام صفاح تک پہنچے تو فرزدک شائر سے ملاقات ہوئی آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوستو حضرت امام حسین فرزدک سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑے تو آپ کے بھانجے حضرت اون و محمد راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جس خط میں جناب امام کو خدا کے واسطے دے کر واپس لوٹنے کا اسرار کیا گیا تھا صحبزادوں کے ہاتھوں خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان کا پروانہ لے کر ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور جب حاضر ہوئے تو امام کو امان کا بتایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس نہیں جا سکتا ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے کہ آپ واپس جانے کے لیے رضا مند نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے آپ نے اس خواب میں جو فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جاملوں گا محترم ناظرین قافلہ حسینی اپنی پوری ابو تاب سے رواندوان تھا کہ آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس بن مصر سیداوی کو اپنی مکہ سے روانگی اور بہت جلد کوفہ میں پہنچنے کی اطلاع خط کی صورت میں دے کر کوفہ روانہ فرمایا حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکابندی کی ہوئے تھا اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بلا کہو دوستو حضرت قیس چھت پر چڑھے حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لئے قدم بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو پھر جناب قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کررم اللہ وجہوہ القریم کے لئے دعوے خیر کی ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولہ ہوا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہوئیں اور وہ انتقال کر گئے اس طرح سفر کربلا میں حضرت امام علی مقام کا یہ پہلا اور سچا محب آپ پر قربان ہو گیا ناظرین جب آپ اس منظر سے آگے بڑھے تو مقام ضرور میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کمعے کے پاس ایک خیمہ نظر آیا معلوم ہوا کہ یہ زہیر بن قیم رضی اللہ تعالی انہو کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں شروع میں ان کو اہل بیت رسالہ سے کوئی عقیدت نہ تھی آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو بیوی نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں بیوی کی بات سے بلاخر متاثر ہوا اور زہیر بن قیم حضرت امام حسین کے پاس آئے اور بہت جلد خوشی خوشی واپس آ کر اپنے خیمہ کل ساز و سمان آپ کی طرف بجوا دیا اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ پھر اپنے ساتھنوں سے کہا تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے جو جانا چاہے وہ چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہیں دوستو سب حیران ہوئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آپ نے کہا میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں سنو ایک جنگ میں خدا تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ فتحہ اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی ہم نے کہا ہاں جی بلکل بہت خوشی ہوئی انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتحہ اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے لہذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تاکہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت کا جام نوش فرمایا دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام سالبیہ میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ دونوں شہید کر دئیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گسیٹا گیا اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا یہ سن کر جناب مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے گئے اور یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہ تھی جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہے دوستو بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہوئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے دوستو محرم اکسٹھ ہجری کی پہلی تاریخ کو حر بن یزید تمیمی ایک ہزار لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لئے آن پہنچا دوپہر کا وقت تھا دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانے پلوایا یہاں تک کہ جب زہر کی نماز کا وقت آیا اور ازان پڑی گئی تو آپ نے حمد و صلاح کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو میں خدا تعالیٰ کی برگہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہمارے طرف آئیں ہمارا کوئی امام نہیں شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں تم مجھ سے اہد کرو تاکہ مجھے اٹمنان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں اور اگر میرا آنا پساند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں دوستو آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے ہر سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو تو حضرت ہر نے کہا آپ نماز پڑھائیے ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز ادا کی اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے دوستو یاد رہے کہ جب اثر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لئے سب تیار ہو جائیں پھر خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں نماز کے بعد آپ نے مجمعہ کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد ایک زردار خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا اور نے کہا با خدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے خطوط کے تھیلے کو مگا کر سب کے سامنے سارے خطوط الٹ دئیے اور نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ لن جائیں آپ کو ابن زیاد تک پہنچانا ہے آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے آخر تیرا مطلب کیا ہے اور نے کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسا ہی کہتا لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا دوستو امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا اس طرح تقرار ہوتی رہی اور آخر میں ہر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے مجھے تو صرف یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچیں اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کروں آپ ایسا اختیار سے رستہ کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف ناظرین کے رامے جب امام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا تھوڑی دور پر ہر بھی ٹھہرا آدھی رات کے بعد ذرا آنکھ لگ گئی پھر چونگ گئے اور تین بار فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین آپ کے قریب آیا اور عرض کی آباجان اس وقت یہ قلمات زبان پر کیسے جاری فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے کوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے صاحبزادے نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس خدا زلجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمایا جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہے دوستو جب آپ کا قافلہ نینوہ میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائے دیا سب رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگے وہ آیا تو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں کسی چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور پانی نہ ہو ہر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا ہر کی اس بات پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا پھر آپ نے ہر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ ہر کے سپاہیوں نے آ کر پھر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر جائیے فرات بھی یہاں سے دور نہیں ہے آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے فرمایا یہ کربلا ہے یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے یہی ہمارے مالو اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے دوستو یہ محرم ایک سکت ہجری کی دوسری تاریخ یعنی جمعیرات کا دن تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان